کیا آپ جانتے ہیں is duty bound to feel duty bound to کیا ہے یعنی spoken English میں آپ کو کب بولنا چاہیے is duty bound to یا feel duty bound to اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے is duty bound to یا feel duty bound to دونوں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کیے جانے کی امید کی جاتی ہے یا آسا کی جاتی ہے لگتا ہے آپ سمجھے نہیں آئیے کچھ ایکجامپرز دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکیں جیسے مال نیجی اگر آپ کو کہنا ہو لوگوں سے گھر پہ رہنے کی آسا کی جاتی ہے یا لوگوں سے گھر پہ رہنے کی امید کی جاتی ہے تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے people are duty bound to stay home یعنی لوگوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ گھر پہ رہیں مال نیجی اگر آپ کو کہنا ہو لوگوں سے یہ امید کیا جاتا ہے کہ بہت ضروری کام کے لئے باہر جائیں تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے people are duty bound to go out for urgent work یعنی لوگوں سے یہ آسا کی جاتی ہے یا امید کی جاتی ہے کہ ارجنٹ کاموں کے لیے ہی باہر جائیں مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو سرکار سے آسا کی جاتی ہے یا امید کی جاتی ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے تو ایسے سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے The government is duty bound to care for the poor یعنی سرکار سے یہ امید کی جاتی ہے یا آسا کی جاتی ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے یا غریبوں کی پرواہ کرے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو پولیس سے یہ امید کی جاتی ہے یا آسا کی جاتی ہے کہ وہ حالات کو سمحل لے تو ایسے سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے The police are duty bound to control the situation یعنی پولیس سے یہ امید کی جاتی ہے یا آسا کی جاتی ہے کہ وہ حالات کو سمحل لے ان سبھی سینٹنسز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے میں نے ایسے duty bound to کا استعمال کیا اگر آپ چاہیں تو فیل duty bound to کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں سے یہ آسا کی جاتی ہے یا امید کی جاتی ہے کہ آپ پولیس کی مدد کریں تو ایسے سینٹنس کے لیے آپ کہیں گے You feel duty bound to help the police یعنی آپ لوگوں سے یہ امید کی جاتی ہے یا آسا کی جاتی ہے کہ آپ پولیس کی مدد کریں